بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع سامین وظائف کا نور چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے کہ جنت کیا ہے اور کہاں ہے اور اس کا حصول کیسے ممکن ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں موضوع سامین اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے عامال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لئے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر کے رکھا ہے اس کا نام ہے جنت جنت میں ہر قسم کی راحت اور شادمانی اور فرد کا سامان موجود ہے سونے چاندی موتی جہویرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں ہر طرف ترہاں ترہاں کے لذیذ اور دل پسند میوے کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں ان باغوں میں شیری پانی نفیس دودھ امدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں قسم قسم کے بہترین کھانے اور ترہاں ترہاں کے پھل ساف سترے اور چمکدار برطنوں میں تیار کر کے رکھے ہیں عالی درجے کے ریشمی لباز اور ستاروں سے بڑھ کر چمکنے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی اور جہرات کے زیورات اونچے اونچے چڑھاو تخت ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں اور مسندیں لگی ہوئی ہیں عیش و نشات کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی ہوریں ہیں جو بے انتہا حسین اور خوبصورت ہیں خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست برستہ ہر طرف حاضر ہوں گے جنت میں ہر قسم کے بے شمار رہتیں اور نعمتیں تیار ہیں جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی کی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں نہ نیند آئے گی نہ کوئی مریض ہوگا نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ موت ہوگی جنتی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے اہل جنت خوب کھائیں گے وگر نہ ان کو پشاب آئے گا اور نہ ہی پاکھانے کی حاجت ہوگی نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک بہے گی پس ایک ڈھکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینہ حضم ہو جائے گا جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور رنج و غم کی زہمتوں سے محفوظ رہیں گے ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسررت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے قسم قسم کی نعمتوں اور ترہاں ترہاں کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے موز سامین اب سوال یہ ہے کہ جنت کہاں پر ہے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتھویں آسمان کے اوپر ہے کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے یعنی صدرت المنتحہ کے پاس ہی جنت الماوی ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے جنت کی کتنی قسمیں ہیں جنتوں کی تعداد آٹھ ہے جن کے نام یہ ہے دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت الادن، جنت الماوی، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم جنت کی منزلیں ہیں حدیث شریف میں آیا کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان ایک سو برس کی راہ کی مسافت ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو جنت کے پھاٹک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوں کے درمیان چالیس برس کا راستہ ہے مگر جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر حجوم کی کسرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی جنت کے باغات جنت کے باغوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ ستر ہزار ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت پر ستر ہزار پتے ہوں گے اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر پتے کی چڑائی مشرق سے مغرب تک کی برابر ہوگی ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں جنت کی امارتیں جنت کی امارتوں میں ایک ایٹ سونے کی اور ایک ایٹ چاندی کی ہے اس کا گارہ نہائید خوشبودار مشک ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاکوت ہیں اور اس کی دھول زافران ہے یہ بھی مروی ہے کہ بعض امارتیں نور کی اور بعض یاکوت سرک کی اور بعض زمرت کی ہیں جنت کی نہرے اور ہوزے کوسر جنت میں شیری پانی شہد دودھ اور شراب کی نہرے بہتی ہیں جب جنتی پانی کی نہر میں سے پییں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی اور جب دودھ کی نہر میں سے دودھ پییں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ پھر کمزوری نہ ہوگی اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی سہت اور تندرستی مل جائے گی کہ دوبارہ وہ بیمار نہ ہوں گے اور جب شراب کی نہر میں سے پییں گے تو انہیں ایسی خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ دوبارہ کبھی غمگین نہ ہوں گے موزی سامین یہ چاروں نہرے ایک ہوز میں گر رہی ہیں جس کا نام ہوز کوثر ہے یہی ہوز کوثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہوز کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے لیکن قیامت کی دن میدان محشر میں لائے جائے گا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہوز سے اپنی امت کو سہراب فرمائیں گے جنت کے چشمیں ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمیں بھی ہیں جن کے نام یہ ہے کافور زنزیر سلسبیل رہا کیک تنسیل اہل جنت کی عمریں ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بڑا ہو کر وفات پائی ہو ہمیشہ جنت میں اس کی عمر تیس برس کی ہوگی اور عورتوں کی عمریں اٹھارہ برس کی ہوں گی نہ اس سے کبھی زیادہ بڑھے گی اور نہ کبھی کم ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان ہوتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے جنتیوں کی بیویاں اور خدام ادنا درجے کی جنتی کو اسی ہزار خدام اور بہتر بیویاں ملیں گی اس کے علاوہ موتی اور یاکوت کا اتنا بڑا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جاویہ اور سنا کے دو شہروں کے درمیان فاصلہ ہے ہوروں کا جلسہ اور گانا جنت میں ہوروں کا جلسہ ہوگا جس میں ہر ہور اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گے ہم چین میں رہنے والیاں ہیں ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گے ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی مبارک بات ہے ان کے لئے جو ہمارے لئے ہوں اور ہم ان کے لئے ہوں جنت کے بازار ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگا کرے گا اس میں شمالی ہوا ہوگی جو جنتیوں کی چہرے اور کپڑوں پہ لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھروں کو جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو تو یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک منادی اعلان کرے گا اے اہل جنت ابھی تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے پھر ایک دم اللہ تعالیٰ اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور ایک خوبصورت نعمت ہے موزد سامین اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہویں کی رات کے چاند کی طرف دیکھ کر رشاد فرمایا تم لوگ انقریب قیامت کی دن اپنے ربِ ذلجلال کو دیکھو گے یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لئے ہجاب یا آڑ نہیں بنتا بلکہ اسی طرح تم لوگ اپنے ربِ ذلجلال کو دیکھو گے تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نمازِ فجر اور نمازِ اثر کبھی مت چھوڑنا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرماتے ہوئے صراطِ مستقیم پہ چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام کی ساری امت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین سمہ آمین موزیس آمین اگر ہماری کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو سب سے پہلے ویڈیو کو شیئر کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے موسیقی موسیقی